اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد حنیف اوفیشل کے پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ تمام ناظرین اللہ پاک کی حیر و برکت سے حیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور اللہ پاک آپ کے گھروں میں رحمت کی بارش پرسائے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک مجرب آسان اور مفید قسم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوتے ہیں آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دو مجرب اور آسان قسم کے وظیفے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک وظیفہ جو ہے یہ آپ نے دو دن تک لگاتار کرنا ہے اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی حاجت ہے کوئی بھی دعا ہے کوئی بھی خواہش ہے تو وہ اس کے ذریعے قبول ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کا کربار نہیں چاہ رہا تو وہ اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ کربار میں برکت پیدا ہو جائے گی اور اگر کسی بہن کے رشتے نہیں آ رہے یا رشتے تو آ رہے ہیں لیکن اچھے نہیں ہیں یا پھر رشتے آتے ہیں لیکن شادی تک بات نہیں پہنچتی تو وہ بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گی کہ کچھ ہی دنوں میں شادی ہو جائے گی اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور وہ ذاتی مکان چاہتا ہے تو وہ بس اس عمل کو کر لے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کے لیے ذاتی مکان کا بندوبست کریں گے پیارے دوستو یہ وظیفہ درود شریف پر مشتمل ہے اور اس درود کا نام ہے درود نور یہ وظیفہ درود نور کا خاص وظیفہ ہے اس کے ذریعے سے دنیا کی کسی بھی قسم کی حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے پیارے دوستو جو شخص بھی درود نور کو پڑے گا قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی درود پاک کوئی صحابی پڑا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچ جاتا ہے یہ درود پاک ہی ہے جو ہمیں قیامت کے دن قیامت کی وحشت سے بچائے گا اس لیے جتنا ہو سکے درود شریف کو پڑھا کریں اور روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں پھر تو آپ کی ہر پریشانی ہر دکھ غم تکلیف دور ہو جائے گی اور درود پاک کی فضیلت سے آپ دنیا میں اور آخرت میں ہر چیز کو حاصل کر لیں گے پیارے دوستو یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ جب آپ دو دن کے بعد اس عمل کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس عمل کے مکمل ہوتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے اور اللہ کی غیبی مدد سے آپ کا ہر کام سہور جاتا ہے یہ ایک مجرب عمل ہے اور یہ عزمودہ بھی ہے کیونکہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے یہ وظیفہ صرف و صرف دو دن کیا اور ہمارا ایک کام بہت ہی زیادہ مشکل تھا اور پھانسا ہوا تھا حل نہیں ہو رہا تھا وہ دو دن کے بعد جب میں وظیفہ کر چکا تو وہ مشکل کام حل ہو گیا اس دور شریف کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو نور سے بر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی کے تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں پیارے دوستو اس بابرکت وظیفہ کو اور اس بابرکت دیود پاک کو جاننے کے لیے آپ نے بس اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور جن نئے حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل محمد حنیب اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے خاص طور پر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں پیارے دوستو آپ اس درود پاک کو سن لیں اور پھر آپ کو اس کا دو دن کا وظیفہ بھی بتائیں گے پیارے دوستو اس درود پاک کو ایک متباہ پھر سن لیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار پیارے دوستو وظیفہ کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے یہ عمل دو دن لگتار کرنا ہے اور اسر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کھلے اسمان کے نیچے بیٹھ جانا ہے گھر کے سہن میں یا مسجد کے سہن میں یا چھت پہ جہاں بھی آپ آسانی سے بیٹھ سکیں آپ نے اس درود پاک کا ورد کرنا ہے اس درود نور کو آپ نے یا تو اسر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے جب آپ کا دل چاہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسر کی نماز ادا کر کے یا تو مسجد کے سہن میں بیٹھ جانا ہے یا گھر کے سہن میں یا گھر کے چھت میں جہاں آپ کا دل کرے وہاں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے تو آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر سورہ نور کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یہ پہلے دن آپ نے ایسا کرنا ہے اور دوسرے دن بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے اسر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سہن میں بیٹھ کر پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اکتالیس مرتبہ درود نور کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے عمل کرتے ہوئے آپ جس مقصد کے لئے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے ہر مقصد میں کمیابی عطا کریں گے اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ قبول ہو جائے گی پیارے دوستو آپ بڑھتے ہیں آپ نے آج کے دوسرے وظیفے کی طرف یہ وظیفہ صرف و صرف ایک دن کا عمل ہے یہ آپ نے پیر کے دن کرنا ہے اس وظیفے سے آپ کی رزق کی تمام بندشیں دور ہو جائیں گی اور اللہ پاک بے تخاشہ رزق آپ کو عطا فرمائیں گے اور آپ کے لئے غیب کے خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری زندگی میں رزق کی کمی محسوس نہ ہوگی پیر کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تین مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے اور پھر سورة الطلاق کی آیت نمبر تین کا یہ حصہ پڑھ لینا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُخْ اِنَ اللَّهَ بَالِهُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَائِنْ قَدْرَى آپ نے یہ آیت مبارکہ کو ایک سو تین تیس مرتبہ پڑھنا ہے پیارے دوستو میں یقین ہے کہ آپ ان وظائف میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ علیہ وسلم